نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کو تجوید کے قوائد کے مطابق پڑھنے کے دوران یا اگر کوئی قوائد تجوید نہیں آتے تو بندہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بڑی گلتی نہ ہو جائے کہ آپ کے موں سے ادا کیے ہوئے الفاظ جو ہیں زبان سے وہ کہیں ان میں معنی کی تبدیلی پیدا نہ ہو جائے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں قرآن پاک کا مقصود کچھ اور ہے اور آپ کے زبان سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں وہ معنی کوئی اور بن جائے اس کو قوائد تجوید میں کہتے ہیں لحن جلی دو قسم کی لحن کا لفظی معنی دو ہیں ایک ہے لہجہ اور ایک ہے غلطی تو ہم غلطی معنی لے کر چل رہے ہیں تو غلطی بڑی بڑی اور وادح غلطی جلی کا لفظ معنی ہے اور خفی جو چھوٹی غلطی خفیف سے خفی ہے تو چھوٹی غلطی چھوٹی غلطی تو یقیناً چھوٹی ہے اس لیے ہم اس پر بات نہیں کر رہے آپ نون ساکن تنوین کے قوائد کو ملعوض خاطر نہیں رکھ رہے تو وہ چھوٹی غلطیوں میں شمار ہوتی ہے بارال ہے وہ بھی غلطی تو یہ بڑی غلطی اسے بچنا ہے بڑی غلطی بعض اوقات اس شکل میں آتی ہے کہ آپ نے ایک حرکت جو ہے وہ زبر ہے تو آپ نے اس کو پیش پڑھ دیا تو عربی گرائمر کے سٹوڈنٹ کو پتا ہے انعم تا کا مانا ہوتا ہے تو نے انعم کیا تو اگر ہم تا کے اوپر زبر کو پیش پڑھ دیں گے تو وہ مانا ہو جائے گا انعم تا میں نے انعم کیا جو کہ سورہ فاتحہ میں خاص طور پر لحاظ رکھنا ہے اور یہ کلمہیں کفر بھی بن جاتا ہے دوسرا لفظ لکھا ہے ہم نے حرکت کی تبدیلی ہی خلقنا ہم نے پیدا کیا تو یہاں پہ قوف کے اوپر جزم ہے یہی لفظ ہم کہیں روانگی میں قوف کے اوپر جزم کو زبر میں تبدیل کر دیں گے تو یہ دو کلمات میں تبدیل ہو جائے گا خلقنا خلقنا کا مطلب ہے ہم نے پیدا کیا خلقنا کا مطلب ہے اس ایک مذکر نے ہمیں پیدا کیا تو معنی میں بے شمار تبدیلی آگئی صرف ایک جزم کی جگہ کے اوپر زبر پڑھنے سے ما دولا صاحبکم تو ما دولا لفظ جو ہے وہ واحد مذکر غائب کا سیگا ہے اس کا معنی ہے وہ ایک گمراہ ہوا تو اگر یہ ہم پڑھ دے ما دولا ایک علف کا اضافہ ہو جائے تو اس کا معنی ہوگا ہے وہ دونوں گمراہ ہوئے تو معنی میں تبدیلی آگئی فَاعْرِدْ آئین کا جو ہم اردو سپیکنگ بندے جو ہیں ان کا ہمارا جنوب ایشیا میں جتنے بھی ہیں ان کو آئین اور علف میں فرق کرنا نمائع کرنا فرق کو یہ ذرا مشکل پیش آ دی ہے تو آپ نے اس کو آئین کو صحیح ادا کرنا ہے نہیں تو یہ لفظ بن جائے گا آگے پھر ایک لفظ ہے ہمارے ہا اور ہا دونوں کا علیدہ علیدہ پروننسیئشن ہے معنی بھی ڈیفرنٹ ہیں تو یہ لفظ ہے فَسَبِّحْ ہو تو آپ تسبیح بیان کریں ہو اس کی تو اگر آپ اس کو ایسے پڑھ دیں فَسَبِّحْ ہو ہا بھی دوبارہ اسی ہا کی طرح ہی ہو تو وہ غلطی میں آ جائے گی اساس لفظ ہے سین سے سین کا مخرج ہے دونوں دانت آپس میں ملیں تو پیچھے سے زبران ٹکرائے تو وہ بنتا ہے حروف سفیریا سین اساس اگر اسی لفظ کو آپ سی ٹی نہ بنائیں اساس کر دیں تو یہ فرنیچر ہو جاتا ہے یہ بنیاد ہے یا آپ نے فرنیچر کہنا ہے تو بنیاد کر دیں تو معنی غلط ہو جائیں گے وَمَا يَنْتِقُ قَاف کے اوپر ایک پیش ہے اگر آپ اس پیش کو مدہ کر دیتے ہیں بیج میں وَاو لے دے جاتے ہیں تو يَنْتِقُ تو وہ جمع کا سیغہ ہو جائے گا وہ سب کا بولتے ہیں یا بولیں گے ٹھیک ہے جی بَعْدَ دَال ہے اگر اس دال کو پر کر کے آپ بَعْ بَعْ کر دیتے ہیں تو وہ لفظ بَعْد ہو جائے گا عصیر یہ لفظ پھر سین پتلے حروف میں سے ہے سود موٹے حروف میں سے ہے اس کا معنی تنگی ہے اس کا معنی جوس ہے انگلش میں خَلَقَ اس سے ایک مذکر نے پیدا کیا حَلَقَ اس سے ایک مذکر نے بال کاتے عَلِيمُن وہ جاننے والا اگر اس آئین کو آپ علف پڑھ دیں تو وہ ہو جائے گا عَلِيمُن جیسے کہ عَذَابُن عَلِيم دَرْدْنَاک عَذَاب تو یہ درد کے معنی میں آتا ہے عَلَمْ اس کا روٹ ورلڈ ہے درد اس کا روٹ ورلڈ عِلْم ہے عَيْنْ لَامْ مِمْ ہے تو عِلْم سے عَلِيم اور عَلَمْ سے عَلِيم قَلْبُن قَاف دِل اگر اسی قَاف کو آپ قَاف پڑھ جائیں قَلْب تو اس کا معنی کتہ ہوتا ہے شَعْرُن بَال اور اگر اس شین کے اوپر زبر کی بجائے آپ شین کے نیچے زیر پڑھ دیں تو یہ کیا بن جائے گا شِعْرُن جو خاص طور پہ غلطی نمائن اور بڑی بن جاتی ہے اس کا ذکر میں نے یہاں پہ کیا ہے یہ لفظ ہے خَلَقْنَا كُم ہم نے تم سب کو اس نا کا معنی ہے ہم اس کا معنی ہے تم سب خَلَقَا پیدا تو ہم نے پیدا کیا تم سب کو اگر اس نون زبر کے بعد یہ علف نہ آئے تو یہ لفظ بنتا ہے خَلَقْنَا اس کا معنی ہوتا ہے ان سب مونسون نے پیدا کیا کس کو تم کو یعنی تم سب کو جمع کا سیگا ہے تو گویا معنی میں تبدیلی اس ہم سے مراد اللہ تعالی ہے اللہ فرما رہا ہے خَلَقْنَا كُم ہم نے تمہیں پیدا کیا تو یہ ہم ہے اور یہاں پہ کیا ہے ان سب مونسون نے پیدا کیا تو یہ معنی میں کتنی تبدیلی آگئی تو گویا صرف ہم نے غلطی کہنے کو تو ہم کہتے ہیں چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے خَلَقْنَا تھا نہ کر دیا یا خَلَقْنَا تھا تو خَلَقْنَا کر دیا وہ غلطی ہو جائے گی اسی طرح خَلَقْتُو کا اس تاکہ اوپر انعمتو کی طرح میں نے تمہیں پیدا کیا اور یہاں پہ کیا ہے خَلَقْتَنِي مِن تینِم وَخَلَقْتَهُ مِن نَا تو یہ خَلَقْتَا تاکہ اوپر زبر ہے تو نے مجھے پیدا کیا خَلَقْتُو کا میں نے تجھے پیدا کیا تو گویا مانے میں اُلٹ بے شمار فرق آ جاتا ہے تو آج کا یہ چھوٹا سا لیکچر اس لحاظ سے کیا ہے کہ کسی بھی مدہ کو کرتے ہوئے آپ نے اس کا خوب خیال رکھنا ہے دھیان رکھنا ہے کہ پیش والے حرف کے اوپر اگر صرف پیش ہے تو اس کو پیش ہی پڑا جائے اس کو اس کے بعد ایک واو نہ لائی جائے اگر واو ہے تو واو لائی جائے اس کو اکیلا پیش نہ پڑا جائے اسی طرح یا سے پہلے اگر زیر ہے تو ہم اس کو کیا کریں یا سے پہلے صرف زیر ہی کو پڑھیں اگر یا نہیں ہے تو تو اگر ہے یا تو پھر اس یا کو مدہ کیا جائے تو یہ ہے علف مدہ واو مدہ اور یا مدہ آپ کو اس پورے لیکچر کا لبے لباب یہ ہے حرکات کی تبدیلی سے معنی کی تبدیلی تو آپ غور کریں گے اس میں غلطی کے چانس کم ہیں لیکن جہاں غلطی کے چانس زیادہ ہیں وہ یہ مقام ہے علف مدہ واو مدہ اور یا مدہ اگر علف مدہ ہے تو مدہ کریں مدہ نہیں ہے تو مدہ نہ کریں یہ ہے خاص طور پر جس کسرت سے ہونے والی غلطی کا کو میں ہائلائٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے یہاں پہ کہا یان تی کو ہے مثلا لفظ ہے خولا کا آپ نے اس کو پڑھ دیا خولا کا یہ علف بنا دیا نہیں تھا ایک زبر تھی آپ نے علف بنا دیا معنی تبدیل ہو گیا ٹھیک ہے جی اسی طرح یہ تھا یان تی کو بس قاف کے اوپر پیش دی آپ نے کو کر دیا مانا غلط ہو گیا ٹھیک ہے جی اسی طرح یا کے نیچے کہیں زیر یا سے پہلے زیر ہے تو آپ نے یا موجود ہے تو وہ زیر نہیں پڑی تو وہ غلطی ہو گئی اس چیز کا آپ خاص طور پر دیان رکھیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَامُ الْمُّبِينَ موسیقی موسیقی موسیقی